مندر اور سوال جس نے زمین دان کی تھی اور پیسہ بھی دیا تھا ناتھ نگری بریلی میں آنے والے لوگ جب چنہ میاں کے مندر کا نام سنتے ہیں تو ان کے چہرے پر آشارے کے رنگ ساف نظر آتے ہیں زبا پر سوال ہوتا ہے ایک مسلم کے نام پر مندر ہونے کی آخر کیا کہانی ہے جواب سن کر سبھی کو قومی ایک تاکیز دانستہ پر گرب ہوتا ہے یہاں بریلی کے جس مندر کے لیے چنہ میاں نے زمین دے تھے سال انیس سو ساٹھ میں دیش کے پہلے راستفتی نے اس مندر کی بنیاد بھی رکھے تھے کٹرا مان رائے محلے میں چنہ میاں کا مندر موجود ہے اس کا نام تو لکشمی ناران مندر ہے لیکن آج بھی اسے چنہ میاں کے نام سے ہی جانا جاتا ہے ایک ایسا مندر جہاں ہندو دیوی دیوتاؤں کے ساتھ مسلم کی لگی ہے تصویر ایسا مندر جس کے لیے مسلم نے جمین دان دی ایک لاکھ روپے بھی دی سیکڑوں کلومیٹر سے لکشمی ناران بھگوان کی مورتیوں کو لاکر اسطحفت بھی کیا ایسا مندر جس کا ادھگاٹن دیش کے پہلے راشت پتی ڈاکٹر راجیندر پرزاد نے کیا تھا یہ ہے بھریلی کا لکشمی ناران مندر جو چنہ میاں مندر کے نام سے مشہور ہے کٹرا مان رائے میں بنا چنہ میاں کا مندر یہاں امن اور سوہارد کے فول مہکتے ہیں محبت اور سامپردائیق سوہارد کی خوشبو مہکتی ہے گنگا جمنی تہجیب کا پردی انسانیت کو اپنا دھرم ماننے والے چنہ میاں کا مندر دھرم اور مجہب کو باٹنے والوں کے لیے ایک نظیر سے کم نہیں ہے اس مندر کے انٹری گیٹ پر آشوک کی لاکھ لگی ہے جو عام طور پر دیش کے کسی مندر میں نہیں دکھائی دیتی اس مندر کی کئی خاصیتوں میں سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ اس کی آدھارشلہ دیش کے پہلے راشت پتی ڈاکٹر راہیندر پرساد نے رکھی تھی ہلو گائیز آج ہم آپ کو ایک ایسے مندر کے درشن کر آ رہے ہیں جس کا ادھارشلہ جو ہے وہ ہمارے پور راشت پتی شری ڈاکٹر راہیندر پرساد جی کے دورہ کیا گیا تھا یہ مندر ہے ہمارا شری لکشمی راہین مندر جس کو ہم چنہ میاں کے مندر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ آپ کا ستر ہے کلاڑا پیس شہتر میں اس مندر کے اتحاس کے بارے میں اور اسے چنہ میاں مندر کیوں کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی سب سے پہلے آخر کون تھے چنہ میاں چنہ میاں کا اصلی نام سیٹھ فجل الرحمان تھا ان کا جنم جنم آشربی کے دن محلہ جکاتی کے ایک پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام کیفائت اللہ اور ماں کا نام سبینہ تھا مجھے وہ رحمان ان کا نام تھا بیسے اور ان کا دھوڑی کا بہت بڑا کاری ہوا تھا تو وہ جب یہاں آتے تھے تو ایک آدمی ان کے سن راہ جاتا تھا تو اتنا بڑا فلا دیکھے پھوڑھال لے کے آتا تھا کونسیری دریئے اپنے پیچھے نواؤ گری میں رہتے تھے ان کا تخط بھی تھا بہت بڑی کڑے شنگرش کے بعد انہوں نے خود کو استحابت کیا ایک بار کی بات ہے کہ انہیں ایک لڑکا ٹھیلا کھیچتے ہوئے ملا اپنے سنگرش کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے لڑکے سے نام پوچھا اس نے اپنا نام رامداز بتایا چننا میاں نے لڑکے سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کام دوں گا اس میں کمائی زیادہ ہوگی اور محنت کم لڑکے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم ہمارے مجھب کے نہیں ہو مجھے مار ڈالو گے یہ سن کر چننا میاں حیران رہ گئے انہیں محسوس ہوا کہ دو دھرموں کے بیچ میں نفرت کی بڑی دیوار کھڑی ہو چکی ہے اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے پریاز کرنے شروع کر دیے آپسی نفرت کو کم کرنے کے لیے چننا میاں نے سب سے پہلے اپنے دوست پنڈت رادے شام کتھا باچک کے مادیم سے اپنے گھر پر رامائن اور ستہ ناران کی کتھا کا پاٹ کروایا اس کا بیروت بھی ہوا لیکن وہ اپنے راستے پر اڈگ رہے اس مندے کا نیمارڈ ہویا چن اندیس تاریس کے بات اب بھارت پاکستان کا بڑھا بڑھا رہا تو پنجابی سبودائے یہاں پہ جو آیا کھٹا ہوا انہوں نے برابر گلی خرل گلی جند ایک سستنگ شروع کرا تو جنسان کھالی تا بارت میں بستان چھوٹا پڑنے لگا جنسان کھا بڑھتی رہی پھر یہ سستان بھی کھالی پڑھا ہوا تھا یہاں جگہ بہتی یہ سستنگ بڑھتا رہا بڑھتا تھا ہر دوار والے یہاں پہ آتے رہے اور اپنا سستنگ کو آگے بڑھاتے رہے اس میں چنانے جگہ بھی دے دی ایک لاکھ ایک روپے دان بھی دیا تھا مندر بنانے کے لیے اور پوری کار بھیوہ کری تھی ان کی موٹی ہم نے ساتھ سمان مندر ہال کے اندر لگا رکھی ہے آزادی کے بعد پاکستان سے وزتھاپت پنجابی سماج کے لوگ بریلی میں آ کر بس گئے تھے لیکن ان کے پاس پوجا پاٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن چنانہ میاں کے پاس کافی جمین پڑی ہوئی تھی جب لوگ نے اس جگہ کو مندر کے لیے دان دینے کے لیے کہا اور وہاں پر مندر بنوانے کی بات کی تو وہ راجی ہو گئے اور انہوں نے اس جمین کو مندر کے نام کر دیا اتنا ہی نہیں مندر بنوانے میں آرچک سہیتہ بھی کی ساتھ ہی سناتن درم پنجابی فرنٹیر سبھا کا پنجی کرن کر آئے گیا اور اس کے لیے بیس ہجار سات سو روپے اندان بھی دیا جمین جو ہے جو نام یکی کر کے تھے خوجلوں ایمان کر کے ان کا نام تھا جب جگہ ان کی تھی انہوں نے مندر کو ڈونیٹ کی تھی باقی اور لوگوں کے ساتھ ڈونیٹ کر کے تکے سہیوگ کے مندر بنے ہر دھرم اور جاتی کے لوگ دنیا بھر سے اس مندر میں آتے ہیں یہ مندر سولہ مئی انیس سو ساٹھ میں بند کر تیار ہوا جس کے بعد چننا میاں نے بھارت کے پرثم راشت پتی ڈاکٹر راجین نے پرثات سے اس کا اُدھگھٹن کروایا تھا سیٹ فجلور رحمان نے نہ کیول لکشمی نیران مندر کے نرمان کے لیے جمین دی بلکہ نرمان کے سمیہ کار سیوہ بھی کی آج بھی تسلہ اٹھائے ہوئے ان کی تصویر لکشمی نیران مندر پراغن میں لگی ہے جسے یہاں آنے جانے والے شردھال بڑے ہی اُدھساہ سے نہارتے ہیں اور انہیں یاد بھی کرتے ہیں بڑے ہی اٹھائے ہوئے مورتی لگوانے کے لیے دان دیا تھا جبکہ پرسید دشیو مندر گھوپیشور ناتھ میں چننا میاں نے شردھالوں کے لیے ٹیوبے لگوایا تھا برہلی کالج کا کامر سے بیبھاگ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا سرسوٹی ویدیالہ انٹر کالج اسطری سودھار انٹر کالج اور جی آئی سی کو بھی آرثیق مدد دی تھی ایک ہندو مندر جہاں پر ایک مہتنے ماتمی نے سب سے بڑا دان دے کے اور بنانے میں اپنا یوگدان دیا اور یہ مندر بہت خیمہ سے بڑے گی تو آج ہم آپ کو اسی کے درشن کرا رہے ہیں چننا میاں تو اب اس دنیا میں نہیں رہے 23 دسمبر 1968 کو انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا لیکن ان کا پریبار آج بھی اس مندر سے جڑا ہوا ہے ان کے پوتے آج بھی یہاں آتے ہیں اور ساتھ یہ مندر کے کاریوں میں حصہ بھی لیتے ہیں چننا میاں مندر میں ہر دن چار بار آردی ہوتی ہے صبح پانچ بجے منگلہ آردی دوپر بارہ بجے مدھیان آردی شام میں آردی پوڑا اور رات کو شیعان آردی ہر بار آردی کے ساتھ بھگوان کو بھوک بھی لگائے جاتا ہے صبح کی پوڑا کے بعد بارہ بجے مندر بند ہو جاتا ہے اور پھر شام میں چار بجے مندر کھلتا ہے شام کی آردی میں اچھی خاصی سنچھا میں یہاں لوگ چھوٹتے ہیں ہر منگلوار کو یہاں بھنڈھارا بھی ہوتا ہے جس میں دور دور سے لوگ پر ساتھ گران کرنے کے لیے آتے ہیں مندر میں پوڑا نیمیش پیٹ کے پجاری کرتے ہیں اس پیٹ کے ناردانند سرسوٹی کی یہاں مورتی لگی ہے نیمیش پیٹ کا مکھیمت لکھنوں کے پاس سیتاپور میں مومتی نبی کے کنارے ہیں اسے سنتوں کی تپستھلی بھی مانا جاتا ہے یہ اس تھان یگی اور انشتھانوں کے لیے مشہور ہے یہاں سے پڑھے پنڈیتوں کو دیش کے الگ الگ مندروں میں پوڑا پاٹھ کے لیے رکھا جاتا ہے ٹیم نیوز اسٹی